جانتے ہیں سلغیر جٹ سے تو یہ تو روزی کمائیں گے لیکن ساتھ ملک میں بھی فارن ڈرامیٹس بلکل جی آپ نے شادرہ کے لئے بہت زیادہ ایفرٹس بھی کی ہیں آج آپ شادرہ کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کیا الحمدللہ جی آج سب سے پہلے تو ہم نے آتے ہوئے بریج کو دیکھا تو وہ اپنی ایفرٹس تھوڑی یاد آئیں ہمیں جو ہم نے پیچھے پڑے ہوئے تھے ہم خان صاحب کے اور بزدار صاحب کہ کہ ادھر ہم نے بریج اناؤنس کریں کرا کہ ہم نے دم لیا تھا اور میں نے خان صاحب سے کہا تھا اور کچھ نہ کریں ادھر پاکستان لاہور میں جب لوگ داخل ہوتے ہیں تو اتنا برا محول ہوتا ہے گندگی نظر آتی ہے ار طرف ٹریفک جیم ہوتی ہے تو ادھر کھلے راستے میں لوگ داخل ہوں پھول لگے ہوں بریجز بنے ہوں تو اس کا مزہ آئے تو کہنے لگے اچھا چلو وہ اناؤنس کرا دو بلکل جی شادرہ کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بڑی نیوز ہے کہ آج یہاں پہ ایک ٹریننگ سینٹر کا آغاز کیا گیا ہے جس کا دو مقصد ہیں ایک تو یہاں پہ جو بے روزگار لوگ ہیں اور بڑے تھوڑی سی مزدوری جو ہے وہ یہاں پہ کر کے گزر بسر کرتے ہیں وہ ایک ٹیکنیکل سکیلز کے ساتھ اگر کسی باہر کے ملک میں جائیں گے تو ملک کے اندر جو ہے وہ ریونیو بھی آئے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ ملک کی ترقی کے اندر اضافے کا باعث بھی بنے گا جی آئے نمائندہ سیمنیوز دیلے آپ کا بہت شکریہ